مردانہ کمزوری مجھے کئی جو پروفیشنل حکیم ہیں جو حکمت کا جنہوں نے مقدس پیشہ اپنایا ہوا ہے وہ بھی کالز کر کے کہتے ہیں حکیم صاحب آپ نے تجربے کا کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو مردانہ کمزوری کے تمام امراض کا اکٹھا علاج ہو مردانہ کمزوری میں جو مین نوجوانوں اور شادی شدہ اور بزرگوں کو جو ایشوز آتے ہیں کہ طاقت اور ٹائمنگ یہ دو مین ایشوز ہیں اس کے علاوہ جریان احتلام ذکافتہ ہیش یہ بھی پرابلم ہیں اور جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے خاص طور پر چالیس سال سے یا پینتی سال کے بعد جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں تاکرد اور ٹائمنگ دونوں کی کمی ہو جاتی ہے دوستو ساتھیو یہ جو میں نسخہ آپ کو آج بتاؤں گا یہ نسخہ آپ کے جو مردانہ کمزوری کے حوالے سے تمام امراض ہیں یہ ان کے حوالے سے اور یہ چھے بڑے کام اس نسخے سے چھے بیماریوں کا علاج مردانہ کمزوری کی ہو جاتا ہے نمبر ایک سننے سب سے پہلے لو ایڈکشن یعنی شہوت کی کمی ٹھیک ہے جن مردوں میں شہوت کی کمی ہے وہ اس نسخے کو استعمال کریں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اگر آپ کو اپنا عزم لوہے کی طرح نہ مضبوط ہو تو میں حکمت چھوڑ دوں گا گرنٹی سے کہتا ہوں نمبر دو اس نسخے سے جن مرد حضرات کو ٹائمنگ کی کمی منی کے پتلے پن کی وجہ سے یا کسی اور کسی بھی وجہ سے ٹائمنگ کی کمی ہو انشاءاللہ تسلیب امساق ہوگا یعنی پری میچور ایڈکولیشن کے مریض اس مرد سے انشاءاللہ سو فیصل نجات پانچیں گے نمبر تین یہ نسخہ خاصل خاصل مردوں کے لیے ہے جن کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی جنہیں لو سپرم کاؤنٹ یعنی جنہ سیموں کی کمی کا مسئلہ ہے یہ ان مرد حضرات کے لیے جو میں نسخہ بھی آپ کو اجزاء دکھاؤں گا کیمرے میں تو یہ نسخہ ان مرد حضرات کے لیے تحفہ خاص ہے جنہیں منی میں سپرم کی کمی لو سپرم کاؤنٹ ہندی میں جسے ویریہ میں سپرم کو ہندی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں اس کا علم کو دوست ہو تو وہ بتا دے منی کو تو ویریہ کہتے ہیں تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جن مردوں کو جریان کا مسئلہ ہے یہ نسخہ ان کے لیے کمال درجے کا فائدہ دیتا ہے جریان کو چند دنوں میں جر سے اکھار کر پھینک دیتا ہے اس کے بعد یہ نسخہ چہری کی بیرون کی جسم میں طاقت کی کمی ان کے لیے یہ سپر فاسٹ نسخہ ہے اور سب سے بڑی بات جن مردوں کو شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے کسی بھی قسم کی چاہے طاقت کی کمی ہے چاہے ٹائمنگ کی کمی ہے یہ نسخہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے لیے بھی سو فیصد کام کرے گا جنہیں شوگر کا مسئلہ ہے جو اور انہیں مردانہ کمزوری ہو رہی ہے تو یہ نسخہ مجھے ملا کیسے یہ بھی بتا دیتا ہوں میرے دادا ابو اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنر نصیب کرے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ نسخہ انڈیا میں ہی جب وہ ہجرت سے پہلے انڈیا میں جب وہ مطب کرتے تھے ادھر یہ نسخہ ان کے مطب کا ممول خاص تھا اور یہ نسخہ ان کے والا سامنے دیا تھا یعنی یہ نسخہ کئی نسلوں سے زیر استعمال ہے اور اس کا ہزار ہزاروں لاکھوں مریضوں کو اللہ تعالی نے شفا دی ہے یہ نسخے کے اجزاء تو ممولی ہوں گے لیکن اس نسخے کے فائدے لاکھوں کروڑوں نسخوں سے کروڑوں روپے کے نسخے سے بہتر ہوں گے یہ نسخہ بڑی محنت سے اور بڑی جناب سمجھ لیں کہ دل پہ پتھر رہ کے آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کیوں کہ میرا مشن ہے علم سیکھو اور سکھاؤ اور خاص طور پر جو یوٹیوب پہ حکیم بیٹھے ہیں واقعی حکیم ہیں یعنی یہ درودی سے پکڑ کے وہ گندی ویڈیو بنانے والے نہیں جو واقعی حکیم ہیں وہ بھی یہ نسخہ نوٹ فرمالیں اپنے دعا خانوں میں استعمال کریں اور شفا ملنے پہ میرے آنکھ میں صرف دعا کر دیا کریں مجھے دعا کی ضرورت ہے تو آتے ہیں جی نسخے کے اجزاء کی طرف اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے برائے میرے بانی ویڈیو غور سے دیکھنا پوری دیکھنا آپ کی میرے بانی اگر آپ کو اس ویڈیو کی لیند کا مسئلہ تو مجھے کہہ دیا کریں میں فٹا فٹے ایک منٹ دو منٹ میں ویڈیو بنا دیا کروں گا لیں جی کیمرہ کریں جی اجزاء کی طرف سارے اجزاء کی طرف کیمرہ کرنا ہے جی آپ نے تو سب سے پہلے جی یہ پہلی پلیٹ کی طرف آتے ہیں یہ پہلی کی وائٹ کلر کی یہ ڈنڈیاں سی ہیں یہ غور سے کریں جی کیمرہ بلکل قریب کرلیں اس کے یہ وائٹ کلر کی جو ڈنڈیاں ہے یہ ہے موسلی سفید سب سے اچھی انڈیا کی ہوتی ہے اور آپ نے پنساری کو بھی یہ موسلی سفید انڈیا کی کہنی ہے دوستو آج سے پہلے میں نے جتنے بھی آپ لوگوں کو نسخے بتائے ہیں وہ ایک یا دو چیزوں پر مشتمل ہوتے تھے پہلی دفعہ میں ساتھ آٹھ چیزوں والا نسخہ بتا رہا ہوں یہ نسخہ اللہ کے فضل سے آپ کو واقع ہی بتائے گا کہ میں نسخہ ہوں لیں جی پہلی چیز موسلی سفید انڈیا جی مقدار میں بعد میں بتاؤں گا پہلے چیزوں کا تعرف کرا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجئے موسلی سفید انڈیا کی مزاج اس کا گرم خشک سب سے اچھی انڈیا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ان کے نام اور ان کی انگلیش اور جن زبانوں میں مجھے اس کا نام آتا ہے میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا اور سکرین پہ بھی چلاوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے اس کے بعد یہ دوسری یہ لکڑیاں سی چیز لکڑی لکڑی سی آپ کو فیل ہو رہی ہے یہ ہے اسگند نگوری اسگند اسوا گندہ بھی اسے کہتے ہیں انگریزی میں ونٹر چیری بھی کہتے ہیں تو یہ اسگند نگوری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مطلب انڈیا کے کسی علاقے نگور سے آتی ہے شاید اس وجہ سے اسگند نگوری کہتے ہیں یہ پاکستان میں کبرستانوں میں عام لگی ہوئی ہے عام ہے اسے آکسن بھی کہتے ہیں اکسوا گندہ بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے ونٹر چیری کہتے ہیں اس کا مزاج بھی گرم ہے دو چیزیں ہوگی جی اس کے بعد جناب یہ میں آگے یہ چیز کرنا ہوں اگلی پلیٹ آگے کرنا ہوں یہ جناب آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی اس کے مطلب ویڈیو بنا کے دکھائی ہوئی ہے جو پہلے میرے ویورز ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اس کو ستاور کہتے ہیں ستاوری بھی کہتے ہیں اسپا گروس بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس کا مزاج سرد ہے یہ مردانہ طاقت کے حوالے سے جسمانی طاقت کے حوالے سے سرطاج نسخوں کی مالک ہے اچھا جی یہ آگے یہ کنڈے کنڈے سے آپ کو نظر آرے اسے ذرا احتیاط سے پکڑنا یہ کنڈے کافی تیز ہوتے ہیں اسے گوکرو بھی کہتے ہیں بکڑا بھی کہتے ہیں اس کا مزاج بھی گرم ہے یہ گردے مسانے اور پشاب کے تمام امراض میں گردے کی پتھری تک خارج کر دیتا ہے کفتے با مردانہ طاقت بڑھانے میں کمال قسم کا کردار ادا کرتا ہے اس کا نام ہے گوکرو بکڑا بھی کہتے ہیں اسے گوکرو بھی کہتے ہیں اس کا انگلیش نام آپ کو میں سکرین پہ بتا دوں گا لکھ کے جو مجھے معلوم ہوگا ٹھیک ہے جی چار چیزیں آپ کو تعرف ہو گیا آگے آج بھی اگلی چیزیں یہ جو آپ کو یہ بیج بیج سے نظر آ رہے ہیں لوبیہ کی طرح کے اسے تخمے کونچ کہتے ہیں یعنی کونچ کے بیج ٹھیک ہے جی کونچ کے بیج یہ اللہ کے فضل سے کہ اس کو سمجھنے کے دیسی تیم کی ویاغرہ اسے کہا جاتا ہے یہ ویاغرہ سے بھی تیز اثر رکھتے ہیں مردانہ طاقت کے حوالے سے تخمے کونچ کونچ کے بیج ٹھیک ہے جی اس کا مزاج بھی گرم ہے آگے آتے ہیں جناب یہ جو لکڑیاں سی نظر آ رہی ہے موٹی موٹی سی یہ ہے بدہارہ ہندی میں اسے بدہارہ بھی کہتے ہیں بدہارہ مزاج اس کا بھی گرم ہے مردانہ طاقت کے حوالے سے یہ بھی سرطاج ایک چیز ہے یہ جو کالی کالی سی آپ کو کالا سا پتھر نظر آ رہا ہے دوستو یہ سلہ جیت ہے سلہ جیت پر میں ایک علیہ دا ویڈیو بناوں گا اس کے کرشمیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ پیور ایک نمبر سلہ جیت ہے ٹھیک ہے جی جو گل گل پلتستان سے میرے ایک مریض نے مجھے ایزا گفت بیجی تھی کافی زیادہ مقدار میں اللہ اس کا بھلا کرے اس کا نام ہے گلزادہ گلزادہ نے مجھے بیجی ہے بھائی گلزادہ صاحب اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے آپ کے توفے کا شکریہ پیور سلہ جیت اس کا جناب مزاج اس کا بھی گرم ہوتا ہے اور ہر بندے کو پتا ہے میرے صاحب سے جس نے سلہ جیت ہندی میں سے شیلہ جیت کہتے ہیں جو شیلہ جیت کو نہیں جانتا میں سمجھتا ہوں اسے پتہ ہی نہیں کہ مردانہ طاقت کی عرضیات کیا ہوتی ہیں طاقت کے حوالے سے کمال جی نے یہ جو دو چھوٹی ڈبیاں ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو میں یہ بتا دوں یہ ہے ایک ہے کشتہ فولاد ایک ہے کشتہ سید آتا ہندی میں اسے لہ بسم کہتے ہیں اور کشتہ سید آتا کو تریو بسم کہتے ہیں اس کا میں ہندی زبان میں بھی نام لکھ دوں گا تاکہ میرے انڈیا کے ویورز کو آسانی سے سمجھ آسکے اور یہ آپ نے خود یہ چیزیں نہیں یہ بنی بنائی اچھی کمپنی کی لینی ہے پاکستان میں اشرف والوں کی اجمل والوں کی کرچی والوں کی ہمدرد والوں کی لینے اور جو انڈیاں ہیں وہ ان کے ادھر کمپنی آج کل بڑی مشہور جا رہی ہے بابا رام دیم کی پتانجلی وہ پتانجلی کیلئے لے سکتے ہیں تریف بشم اور لہ بسم کشتہ فولاد کشتہ سید آتا ہندی زبان میں بھی میں نے آپ کو بتا دی اجزاء اور آپ کو اردو زبان میں بتا دی اب یہ ان کی مقدار کتنی لینی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں پھر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا پھر کھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا بکڑا لکھ لیں نوٹ کر لیں سکرین پہ بھی لکھوں گا سو گرام اللہ آپ کا بلا کرے ستاور سو گرام موسلی سفید سو گرام اسگند نگوری سو گرام تخمے کونچ پچیس گرام پچیس گرام یہ آگیا بدہارہ یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام سلاجی پچاس گرام کشتہ سید آتا اور کشتہ فولاد یہ آپ نے لینا ہے دس دس گرام دس دس گرام ٹھیک ہے دوبارہ دوہرہ دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے موسلی سفید سو گرام اسگند نگوری سو گرام یہ بکڑا سو گرام ستاور سو گرام تخمے کونچ پچیس گرام بدہارہ پچاس گرام سلاجیت پچاس گرام دس گرام آپ نے یہ لینی ہے کشتہ فولاد دس گرام کشتہ سید آتا ٹھیک ہے جی ٹی وی پہ بھی سوری سکرین پہ بھی میں لکھ دوں گا تاکہ آپ لوگوں آسانی سے سمجھ آئے اب آپ نے پہلے آپ کو چیزوں کا طرف کرایا پھر مقدار بتا دی اب میں آپ کو ترقیب تیاری بتاتا ہوں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے گھر میں ہر کسی کے پاس مسالہ پیچنے والے گرائنڈر تو ہوتے ہوں گے ان میں پیچ لیں اگر آپ وہ نہیں آپ کے پاس پنسانیوں کے پاس چکی وغیرہ ہوتی ہیں گرائنڈر لگے ہوتے ہیں آپ ان سے بھی سوالیں اگر نہیں تو ہاون دستے میں خود کوٹ سکتے ہیں خود پیچ سکتے ہیں پیچنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے پہلے دس دن آپ نے آدھا چمہ صبح اور آدھا چمہ شام کھانا ہے دودھ کے ساتھ صبح خالی پیٹ کھانا ہے رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھانا ہے دس دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹائم کر دینا ہے دس دن کے بعد آپ نے ایک ٹائم کر دینا ہے رات کو کر لیں یا صبح خالی پیٹ کر لیں آم سادھے دودھ کے ساتھ اگر سردی ہیں تھوڑا دودھ نیم گرم بھی ہو جے اگر گرمی ہیں تو فریج والا تھنڈا دودھ نہ ہو آم سادھا تھنڈا دودھ ہو یہ آپ نے طریقہ استعمال آپ نے یوز کرنا ہے آگے آجاتا ہے پرہید پرہید آپ نے یہ آپ کتنی مدد کے لیے استعمال کرنی ہے پہلے بتا دوں ایک مہینہ آپ استعمال کر لیں اللہ کے فضل سے آپ کو پہلے پندرہ دن سے ہی پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ کون سی طاقتیں آپ کے جسم کے اندر دونلے لابی ہیں اس کے بعد اب آتے ہیں اس کے پرہید کی طرف پرہید جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے پرہید آپ نے کھٹی چیزوں کا تلی چیزوں کا تیز مسالوں کا سیکس کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی سے پریز کرنا ہے آپ نے بیف نہیں کھانا دورانے علاج یہ ذہن میں رکھے بڑی آپ کو یہ میں احتیاط بتا رہا ہوں کہ بیف آپ نے بلکل نہیں کھانا تلی چیزوں سے بلکل پریز کرنا ہے دورانے دوائی اگر آپ کا پیٹ میں قبض ہو گیس ہو تو کوئی بھی اچھی سی قبض دور کرنے والی گیس دور کرنے والی دوائی لے لینی ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ میں نے آپ کو ویڈیو تفصیل سے سکھائی ہے تفصیل سے بنائی ہے خدا شاہد ہے اس میں کوئی چیز نہیں چھپائی کوئی دل اس میں پردہ نہیں رکھا لیکن میں ایک چیز آپ سے بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کو بلکل شیئر نہیں کرتے لوگوں میں علم بلکل نہیں پچھاتے دیکھیں میں نے ایک سچی کوشش کی ہے آپ کو علم پنچانے کی آگے آپ کی کوشش ہے کہ آپ لوگ اس میں کتنی اچھی کابش کرتے ہیں اور چینل کی سبکرائبر ہمارے آج کل بلکل نہیں آپ لوگ جو نئے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے کیلنی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اگر اچھی لگے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو گنایا ڈریکٹ آپ تک پہنچے تو دوستو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ